صوبائی پارلیمانی سیکیٹری سوشل ویل فیر بیت المال چودری سلیم سرور جوڑا نے کہا ہے کہ انشاءاللہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی مشکل وقت گزر چکا ہے حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں عمام ملک کے اداروں کو گروی رکھنے والوں اور لوٹ مار کرنے والوں کو اچھی طرح پیچان لیں جب یہ ووٹ مانگنے آئے تو انہیں بلکل ووٹ نہ دے اچھے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کی پہنچ میں ہے جو آپ کے مسائل حل کریں چھتیس مہینے ہو چکے ہیں جو بھی فرنس لے کر آیا ہوں امانداری سے لگائے کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا میں نے اللہ تعالی کو بھی حساب دینا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوسی دس محلہ شاہ حسین میں تعمیر و ترقی کے کام کی تکمیل کے بعد افتتہ ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر مہر عرش جاوید، ڈاکٹر خالد ملک، مہر عبد الرزاق، ملک انیز بھٹی، ملک شوزی، چودری گل ریز، اشتیاق سراغ بھی بوجود تھے چودری سلیم سر پر جوڑا کا کہنا تھا کہ میں گلیوں اور نالیوں کے افتتہ کا شوک نہیں رکھتا مگر عوامی رابطے کیلئے ضروری ہے کہ میں آپ کا شکریہ آدھا کروں کہ چالی سال بعد آپ نے مجھے عزت دی پہلے میرے والد کو ایم پی بنایا اور اب مجھے آپ نے جو عزت دی انشاءاللہ آپ نے مجھ سے جو توقعات وابستہ کی ہوئی ہے میں ان پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے مجھے دوہزار تیرہ میں بھی عزت دی اور دوہزار اٹھارہ میں بھی عزت دی مجھ میں جب تک سان سے ہے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا انہوں نے کہا کہ عمران خان جب پاکستان کے وزیراعظم بنے تو اس وقت جو حالات تھے اور جو اب حالات ہیں عوام جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ ہے جس نے ملک کو گھمبیر حالات سے نکالا ہے انہیں ملک اور عوام کا احساس ہے وہ ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا عزم رکھے ہوئے ہیں اور اس پر وہ پورا اتریں گے عمران جیسا لیڈر نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں عوام ان کا ساتھ دیں مجھے امید ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور حکومت پانچ سال پورے کرے گی محمود اختر محمود جزبانیوز گجرات امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں